اگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خان ہوں تنظیم سازی ٹوٹر پر ٹوپ ٹرنڈ بنا رہا گزشتہ روز اور رات گئے تک بھی ٹوپ ٹرنڈ تھا بے شمار اس ٹرنڈ کو لے کر ہیش ٹیک کو استعمال کرتے ہوئے بہت ساری تنقید ہوئی کہیں لطیفہ بازی ہوئی لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ تلال چودی صاحب کا جو موقف ہے جو اب تک آنا چاہیے تھا وہ سامنے نہیں آیا پولیس نے ان سے بیان لینے کی کوشش کی تو وہ اسپتال سے جا چکے تھے وہ کہیں دستیاب نہیں ہو پا رہے خاتون ایمینے کا بھی موقف نہیں لیا جا سکا جو نون لیگ کی اپنی بنائی کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے وہ بھی ابھی تک بیان لینے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور حکومتی جو شخصیات ہیں جیسے فیضو سنچوان صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو چاہیے کہ وہ تلال چودی کو پارٹی سے نکال دے شاید یہ بطالبہ قبل از وقت ہو کیونکہ ابھی فیکٹ فائنڈنگ نہیں ہوئی ان کا بیان نہیں آیا اس پر پوری طرح پولیس نے بھی انویسٹیگیٹ نہیں کیا معاملے کو یہ ہوا کیا ہے بہرحال اس پر سب سے پہلے تو تلال چودی صاحب کو اپنا موقع دینا چاہیے اب مسلحتاں وہ خاموش کیوں ہیں اور کیا انہوں نے اپنی پارٹی کو انتحان میں ڈال رکھا ہے اس پر ایک تو ہم بات کریں گے پروگرام میں دوسرا شبلی فراز صاحب نے آج حکومت کے ایک جو اپوزیشن آل پارٹیز کانفرنس میں ایک مطالبہ ہوا تھا اور بار بار ہو رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے اس کا ایک حل پیش کیا ہے اپوزیشن بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت گھر چلی جائے اور نئے انتخابات ہونے چاہیے ملک میں اب شبلی فراز صاحب نے یہ کہا ہے کہ بالکل نئے انتخابات کرا دیں گے آپ استیفے دیں ہم نئے انتخابات کرائیں گے اب ایک بہت بڑی آفر دے دی انہوں نے کہ آپ استیفے پیش کریں تو ایک حل دے دیا ہے اپوزیشن کو شبلی فراز صاحب نے تو کیا اپوزیشن استیفے دینے کے لیے تیار ہے ایک سوالے سے بات کریں گے شیخ رشید صاحب تو کہتے رہتے ہیں جب ہم سوال کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے ٹاک شوز میں کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ شین لیگ بننے والی ہے اور نون لیگ ٹوٹنے والی ہے تو شیخ رشید پر تنکیت شروع ہو جاتی ہے کہ ان کا تو کام ہی ہے کہ وہ لطیفہ گوئی کرتے ہیں پیش گوئی کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن آج شبل فراز صاحب نے بھی کہہ دیا جو کہ ایک سنجیدہ نویت کے سیاستدان سمجھے جاتے ہیں اور بڑی اہم پوسٹ پر رہے ہیں حکومت کی بڑی اہم پوزیشن ان کے پاس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ٹوٹ رہی ہے اس طرح کا شکار ہے اور شین لیگ بننے والی ہے اب کیا اس بات میں اب وزن پیدا ہوا ہے شیخ رشید کی بات میں اگر وزن نہیں تھا تو شبل فراز کے کہنے کے بعد اور پھر مولانا فضل احمان صاحب کے حوالے سے آج فیضل احمان صاحب نے بھی بات کی ہے حکومت کی دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے احساسوں کی وضاحت کرنی ہی ہوگی ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل احمان کے پاس چونکہ سٹریٹ پاور ہے ان کے پاس کارکنان ہیں تو ان کا ناب میں پیش ہونا اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کارکنوں کے ساتھ جائیں گے تو یہ ایک اور طرح کفراتفری پیدا کر سکتا ہے اس سلسلے میں کیا ہونے کا امکان ہے اس پر بات کریں گے تمام ان موضوعات کرنے کے لئے میرے ساتھ چونکہ جعفر اقبال صاحب موجود ہیں مسئلہ مگنون کے رانومہ ہیں چونکہ صاحب بہت شکریہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سہر کامران صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رانومہ ہیں سہر صاحبہ شکریہ شوکت بسہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے رانومہ ہیں اور نصر اللہ ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آپ سینئر تجیہ کار ہیں تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے تلال چودی صاحب کا جو معاملہ ہے فیضل چوہان صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے کہ ان کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں فیضل چوہان صاحب درہا سنیے یہ ایک میسیج کم از کم پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی کارٹران کو اور خصوصا نور لیگ کے اندر یہ چیز چلی گئی کہ آئندہ تنظیم سازی دن میں کرنی ہے رات کو نہیں کرنی تلال چودی صاحب آپ نے نور لیگ کا نام ڈبویا پاکستان کے جتنے پارلیمنٹیرین ہے اس وقت تقریباً بارہ تیرہ سو یہ ان تمام کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہے اس تلال چودری نے اتنا ایزی لی جو ہے وہ سپیر نہیں کیا جائے گا اس کی انویسٹیگیشن ہوگی ابھی دونوں فریقین بھاگ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی اور آخری ذمہ داری بیگم صاحب دروان صاحبہ کیا ہے کہ وہ کب اس کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کرتی ہیں جی آچھا بسہ صاحب مجھے مختصراً پہلے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ابھی فیکٹ فائننگ ہوئی نہیں پولیس نے بیان لیا نہیں دونوں جو فریق ہیں ان کا بیان آیا نہیں پارٹی سے نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ تنظیم سازی رات میں تنظیم صاحب سے ایک لطیفہ بن گیا یہ کیا ہوا ہے ذولہ بھائی جو بھی ہوا ہے اچھا نہیں ہوا میں تو بطور ایک سیاسی کارکن کے اور بطور ایک پاکستانی کے اور بطور ایک مسلمان کے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جو اس وقت دیبیٹ ہو رہی ہے اور جو ایشو چل رہا ہے میرے خیال میں اس کو جلد از جلد اس کو وائنڈ اپ ہونا چاہیے یہ ایک اچھا میسج نہیں جا رہا جس انداز میں ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سارا کمپلیکیٹ خود نون لیگ نے کیا ہے نون لیگ نے یا تلال چودری صاحب نے تلال چودری صاحب نے نہیں ایون نون لیگ میں آپ کو میں تراز میں ٹائم کیجئے گا دیکھیں تلال چودری صاحب کی اب تو ویڈیو سامنے آگئی جس میں تلال چودری صاحب واضح کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہاں پر مجھے نے بلایا تھا تنظیم سازی کے لئے اور یہی اس لئے ٹاپ ٹرینڈ ہے یہ شاید وہ بات نہ ہوتی تو شاید اتنا ایشیو بھی اتنا اس طرح سے اوپر نہ آتا آپ پھر دیکھئے رانہ سناولا نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اس زمین کا تنازہ تھا پھر تیسرا سٹیٹمنٹ کے آتا ہے کہ جی ان کی گاڑی کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اب اس چیز کو کمپلیکیٹ یا جتنا بھی وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤنگ کونی ہوتے ایک جھوٹ کو چپانے کے لئے اس کا بہتر حل تھا کہ طلال جوز صاحب خود سامنے آتے اور آ کر اپنا موقع پیشنہ دیں اور آپ ایک اور دیکھیں ایک اور دیکھیں ستولہ بھائی کہ باقاعدہ مریم نواز نے مریم اورنگ زیب صاحبہ نے اپنے سیل سے جو ٹکرز ایشیو کیے وہ بھی آپ سب لوگ کے سامنے آگئے آج کل تو کچھ چھپ نہیں سکتی ہے تو میرا خیال میں کہ بہتر صاحب سے ابھی بھی یہ ہے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے باقی ٹھیک چیزیں چلتی ہیں وہ بہت بری طرح سے زخمی بھی ہیں اور ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں تو ان کو ایڈساج ہو گئے ہیں ہسپیٹلز ہو گئے ہیں لیکن میں پھر بار بار جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس میں تو وہ بہت زیادہ تکلیف میں بھی تھے اور سنائے گے بقاعدہ ان کی سرجری ہوئی ہے لیکن میں بہت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج احساس ہوگا نون لیک کو نون لیک کی قیادت کو کہ جس طرح ان لوگوں نے پگڑیاں اچھانی مجھے شہید بی بی نظر آتی ہیں جس طرح انہوں نے حسین حکانی کو آپ کو پتا ہے کہ اپنے پی رول پہ لیا گیبریل کے سائن کرائے یہ تو بہت بڑی مہور باتیں ہیں اور پھر نصر بھٹو صاحبہ کے ان کے خاندان کے بی بی کے پوسٹرز گرائے گئے چونکہ ان تمام چیزوں کے آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ سیاست میں اگر کسی کی بلیک میلنگ ہے کسی کی پگڑیوں کو چھالا گیا ہے کسی کی استوں سے کھیلا گیا ہے یا کوئی لوٹ مارک کی گئی ہے یا کرپچن کی گیا ہے ایون آپ کے اگر پارٹیوں کو توڑا گیا ہے چھانگا مانگا ہے اس سب کے اگر پانیر ہیں بانی ہیں تو وہ کریڈٹ جاتا ہے مسلم لیگ کو نون کو کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جو جماعت بعد میں بنی جو جماعت بعد میں بنی وزیر اعظم آپ پہلے پیمفلٹ شپا کرتے تھے جو آپ کہنے نون لیگ چھاپا کرتے تھے اب یہ کام ٹوٹر پر ہو رہا ہے جو آپ کے ٹائگرز کر رہے ہیں اچھا نہیں ہو رہا میں تو کہہ رہا یہ نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہونا تھا میں ابھی پہر عزبالہ بھائی کہتا ہوں اگر یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اس کا تمام کا تمام میکیتر ان کو گولڈ میڈل دینا چاہیے یہ تمام کا تمام ان کی وجہ سے ہوا ہے صحیح ہے جی چھوٹر عزبال صاحب آپ بہت سینئر سہسد آنے ہیں بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں کچھ کا تاریخ سے حوالہ بسرہ صاحب بھی دے رہے ہیں آپ کے خالب میں ایک کیا معاملہ ہے اور آپ نہیں سمجھتے کہ طلال چوڑری صاحب جو وزیر رہے ہیں جو ایمن نے ہے جو ایک اہم رہنما ہے پارٹی کو بڑا فرنٹ پہ آ کر لیڈ کرتے ہیں یا ڈیفنڈ کرتے ہیں مختلف ایشیوز پر انہیں کم از کم اپنا موقف تو دینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی بالکل طلال چوڑری صاحب کو آنا چاہیے اور انہیں آ کے اپنا موقف دینا چاہیے اسی طرح سے دوسری طرف جن کا نام لیا جا رہا ہے ہماری محترم ایمن صاحبہ ہیں خاتون ہیں ان دونوں کو دونوں وجوہات کی طور پہ دیکھیں آپ کو اگر اٹھارہ کروڑ لوگوں میں سے آپ تین سو بیالیس لوگوں میں آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا بہت بڑا انام اور کرم ہے آپ پہ اور جہاں انام اور کرم ہے وہاں پہ آپ پہ ذمہ داری اور فرض ہے شوکت بسرہ صاحب کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کرتے ہوئے جو انہوں نے کہا کہ تمام پارلیمنٹیرینز کا اور فیاضل حسن چوہان صاحب کی بہت ساری باتوں پہ میں تو کبھی تفسرہ نہیں کرتا کہ ان کا کہنے کا انداز اور طریقہ اور جو بھی برحال ان کے معاملات ہیں لیکن بطور سابق رکنے قومی اسیمبلی اور پارلیمنٹیرینز کی برادری سے جو بھی چیزیں جتنا موقف اور جتنی ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ آئی بہرحال اس سے ہمارا سر شرم سے جھکتا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کسی بھی صورت جو ہوا ہے اس کی اوپر جو تفسرے ہو رہے ہیں ظاہر بات ہے آج اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزاد ہوئی تو میرے اوپر بھی تفسرے ہوں گے اگر کل میں کسی دوسرے کے اوپر یہ تفسرے کرتا رہا ہوں بہرحال بہت ساری چیزیں سیاستدانوں کے بارے میں جو ہیں وہ آتی ہیں پیش ہوتی ہیں سٹوریز بھی بنتی ہیں اسی طرح جب عمران خان صاحب کی شادی کا جو اب ان کی شادی ہے مجھے نہیں اس پر تفسرہ کرنا چاہیے لیکن موضوع ایسا ہے تو وہ عوام میں آنے سے پہلے بہت جو ہے نا لوگوں نے سٹوری کی اور بتایا تب کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیسے ہونے جا رہا ہے تو اس لیے اس میں میں اپنی رائے کوئی ذاتی نہیں دینا چاہوں گا سوائے اس کے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے ساتھ اس طرح منصوب ہو اور آپ الیکٹڈ نمائندے رہے ہیں یا ہیں پاکستانی عوام کے تو وہ پاکستانی عوام آپ کے منتخب کرنے والے آپ کی تصدیق کو تائید کرنے والے وہ سب کے لیے جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے اور میں بالکل درخواست کروں گا جو ہے وہ دونوں فریقین کو کہ وہ آ کے اس کی وضاحت بھی کریں اور یقینا پارٹی کو اس کے اوپر سخت موقف لینا چاہیے میں اس کا بھی یقینا پارٹی فورم پر لینا تلال صاحب تو ان کو سخت ایکشن لینا چاہیے آپ بھی اس پر جو ہے آپ کی رائے بھی یہی ہے ایک بے اس پر چھوٹا سا بریک لینا ہے میں پھر رائے لیتا ہوں نسول اللہ ملک اور سیاد کامران صاحبہ سے اور پھر دیگر اہم جو سیاسی موضوعات ہیں ان کی جانب بڑھیں گے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں نسول اللہ ملک صاحب سر یہ تلال چھوٹی صاحب والے معاملے کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں پورا ذرا انیلائز کر دیں سیچوئیشن کو کیا ہے کہاں تلال صاحب کی غلطی لگ رہی ہے کیوں وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں نون لی کہاں پر غلط کر رہی ہے یا کمزوری دکھا رہی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصداللہ سچی بات تو یہ ہے کہ شرم آ رہی ہے مجھے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر ٹاپ ٹرینڈ تلال چودری یہ خاتون ہمیں نے اس سوسائٹی پر بھی شرم آنی چاہیے جو اس پر بڑھ چڑھ کر بیان بازی کر رہے ہیں یعنی حد تو یہ ہے کہ اگر ایک خاتون کا معاملہ ہے ایک رکن اسمبلی ہے کسی کی ماں ہے کسی کی بہن ہے کسی کی بیٹی ہے جب تک کہ وہ خود کسی ایک اوپر الزام آئیت نہ کرے جب تک خود وہ اپنے موقف کو بیان نہ کرے اس وقت تک آپ کون ہوتے ہیں اس کی کردار کشی کرنے والے یعنی آپ کی سوسائٹی اتنی بے رہم سوسائٹی بن چکی ہے شرم آنی چاہیے ایسی سوسائٹی کے اوپر ہمیں کہ جن کو یہ ذرا شرم آیا آنی ہے اور کون لکھ کون رہا ہے کبھی آپ ٹویٹر پر جا کے دیکھئے جن لوگوں کے جو یہ ٹرینڈ چلانے والے ہیں ان کے ٹویٹر ہینڈل پر جا کے پڑھئے کون کس قسم کے لوگ ہیں ان کا اپنا کریکٹر کیا ہے یعنی آپ حیران ہوتے ہیں دیکھ کے کہ وہ لوگ جن کو ذرا شرم آیا آنی ہے سوچتے نہیں ہیں پھر ہم اس سے آگے بڑھ کے میں نام نہیں لینا چاہتا سیاستدانوں کا یعنی یہ سیاستدان ہیں یہ کیا ہیں کیا اصل میں میں سمجھتے ہیں ان کو ٹیلیوین چینل پر آنا بین کر دینا چاہیے ان کو سیاسی جماعتوں سے نکال دینا چاہیے یعنی جو ذرا بات نہیں سوچتے کبھی اس کو مزاد میں اڑا رہے ہیں کبھی اس کو کسی اور کیا معاملہ ہے مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے جب تک کہ تلال چودری جب تک کہ وہ خاتون آکے خود کوئی مقدمہ جج نہیں کرواتی خود کسی کے اوپر الزام آئیت نہیں کرتی خود اپنا موقع بیان نہیں کرتی اس خاتون نے جو ٹویٹ کیا ہے ذرا اس ٹویٹ کو پڑھ لیجئے گا کہ بھئی میں بھی کسی کے ماں ہوں کسی کی بیٹی ہوں کسی کی بہن ہوں آپ میرے اوپر کسی سے مزاک اڑا رہے ہیں اگر اس کسی خاتون کو یہ اتراز نہیں ہے یا فضی خاتون نے یہ الزام ہی رکھایا کسی بندے کے اوپر تو آپ کو انہوں ہوتے ہیں الزامات لگانے والے لیکن لیکن نیمائی صاحب چونکہ ایک عوامی نمائندہ ہیں اور عوامی نمائندہ اور ایک عام شخص میں فرق ہوتا ہے تو انہیں یہ نہیں چاہیے خاتون امنے کو عوامی نمائندہ ہونے کا مطلب یہ ہے عوامی نمائندہ ہونے کا مطلب یہ ہے عوامی نمائندہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کھردار کشی شروع کر دی جائے جس قسم کی الزام تلاشی کی جا رہی ہے جس قسم کی الزام تلاشی کی جا رہی ہے اس خاتون کے اوپر جس قسم کے جملے کسے جا رہے ہیں اگر فرض کریں اس میں صداقت نہیں ہوتی ہے تو کیا موہ دکھائیں گے یہ لوگ جو آج الزام تلاشی کر رہے ہیں لیکن ان تمام الزامات کو رد کر رہے گا ایک طریقہ یہ نہیں ہے بلک صاحب کہ وہ آ کر اپنی وضاحت کریں اور بیٹھیں اور میڈیا کو بتائیں یا عوام کو بتائیں بتائیں کیا ہوا ہے اس کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کس کو کیا گیا سر میری گزارے سنیں اس خاتون کو ٹارگٹ کیا گیا اس کا ٹویٹر کو پر پیغام آ گیا کیا شرم سے اس کے بعد کوئی ڈوب مارا ہے کہ بندہ کیا وزراء کی زمانے بند ہوگی اس کے بعد اس ٹویٹر کے اس کے میسے جانے کے بعد کہ میری قدار کشی کی جا لی ہے اس کے بعد بھی میں دیکھتا تھا کہ فاقی وزیر جن کو بڑا سجیدہ آدمی سمجھتا وہ بھی بڑا مزد کا خید انداز میں باتیں کر رہے تھے سچی بات ہے چھوز جعفر اکباز صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں مجھے جعفر صاحب سے بھی گلائے ابھی جعفر صاحب کی میں گفتگوس ہونا تھا یہ بڑے سجیدہ اور بڑے زبردست قسم کے آدمی ہیں انہوں نے بھی چلتے چلتے عمران خان صاحب کی شادی کا تذکرہ کر دیا بھائی آپ کو کیا ضرور پڑی عمران خان صاحب کی شادی کا تذکرہ کرنے کی شادی عمران خان صاحب نے کیا ہے کس طرح کسی کیا ہے میں بتاؤ آپ کو یہ بدقسمتی سوسائیٹی کی ہم کردار اچھالنے پہ آگئے ہیں ہم اپنی پرفارمس پہ نہیں جاتے ہم اس ملک کے اندر سیاسدان یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسری کی پگڑی اچھالے زلیل اور رسوہ کرے گالیاں دے اس کی ذریعہ پاپولیٹی حاصل کرے یعنی سب سے دوب مرنے کا مقام اس ملک کی سیاسدانوں کے لیے تذیعہ کاروں کے لیے ساپیوں کے لیے سوشل میڈیو پر بیٹھ کے جو ٹویٹر ٹرنڈ چلانے والے ان لوگوں کے لیے یعنی کوئی بات ہے کرنے والی یعنی ہم کس قسم کی سوسائیٹی ہے جب تک کوئی شخص دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے جب تک کوئی خاتون آ کے الزام آئید نہ کرے جب تک کوئی مرد آ کے الزام آئید نہ کرے اس وقت تک نہ آپ کو تفسیح کرنی کی اجازت ہے نہ آپ اس کی خبریں چلانے کی اجازت ہے نہ آپ اس کے مرز کا خیز اس کے تمثل اڑانے کی اجازت ہے لیکن آپ نے تماشاں بنا دی اس سوسائیٹی کو اور میں سمجھتا ہوں اگر ماضی کی بات کی جاتی ہے ماضی نے جس میں کیا غلط کیا کون سپورٹ کرتا ہے کہ بینزر بھٹو کے خلاف اگر تصویریں گرائے گی وہ درست تھی وہ بھی غلط تھی اگر درست بھٹو کی کردار کشی کی گی وہ بھی غلط تھی پی ٹی آئی کی کسی خاتون کی کردار کشی کی جاتی ہے وہ بھی غلط ہے نون لیگ کی کسی خاتون کی کردار کشی کی جاتی ہے وہ بھی غلط ہے یا انکرز کا مزاق اڑایا جاتا ہے یعنی ہمیں خدا کے لیے اور پھر جو بہت بڑے کردار کے چمپین بنے پھرتے ہیں وہ ایک مدرل نے کہا تھا نا کہ اگر تختی گلے میں ڈال دی جائے ڈیلی کا حساب کتاب لکھ دی جائے کہ کون کیا کرتا ہے تو شاید لوگ اپنے گھروں سے نکلنے کے بار قابل نہ رہیں اس لیے میرے خیال میں خدا کے لیے سیاست کریں ایک دوسرے سے مخالفت کریں اور یہ طریقہ کار جی کہ وہ کر دے گے جب تک ہاں میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بھی کس نے جرم کی ہے کسی نے کسا کوئی بدتمیزی کی ہے بد اخلاق کی کی ہے اس شخص کو حاصل ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی اگر وہ ٹویٹر پر آگے کہتا ہے کہ میری کردارکوشی بند کر دی ہم کو انتے کردارکوشی کرنے ہوں رائٹ سر بالکل ٹھیک ہے لیکن کچھ سوال مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کمزور سوسائیٹی میں جاتے ہیں سیحر کامران صاحبہ اور ایک ایسے سوسائیٹی جہاں پر یہ چلن عام ہے غلط ہے جس پر جتنی تنقید کی جائے جو ملی صاحبہ بھی کر رہے ہیں لیکن کیا اس سوسائیٹی میں سیاست کرتے ہوئے چیزوں کو بھامتے ہوئے اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے کیونکہ خاموشی افماہوں کو جنن دے رہی ہے یہ خاموشی توڑتے ہوئے دونوں جو سیاسی شخصیات ہیں ان کو اس کا حل یہ نہیں ڈھوننا چاہیے تھا کہ وہ آ کر اپنی اپنا بیان وضاحت جاری کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حصد میں تو جو نصر اللہ ملی صاحب نے کہا میں حل میں میں اسی کو انڈوس کروں گی پہلی بات یہ ہے کہ چار دیواری کی بات چوراہے پہ لانے کا حق کس نے دیا ہے اور کون کسی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جھانتے پھریں اگر سیاست اخلاقی گراوٹ کا نام ہے تو میں کہوں گی کہ پھر توبہ کر لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلیظ فلمیں سینسر ہونی چاہیے اگر یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق سے گرے ہوئے ڈرامیں نہیں دیکھنے چاہیے اگر آپ میں کہتے ہیں ایک سینسر بورڈ ایسا بھی ہونا چاہیے جو اس قسم کی ذہنیت کو سینسر کرے جو اس قسم کی گفتگو کو سینسر کرے جو اس قسم کے جو ہے جو لوگ جو بیانہ دیتے ہیں ان کو سینسر کرے یہ حق کس نے دیا ہے معاشرے میں غلازت جو یہ پھیلا رہے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہ واقعہ آپ کے گھر کا ہوتا آپ کی بیٹی کا ہوتا آپ کی بہن کا ہوتا تو پھر تب بھی آپ ایسے مزے لے لے چسکے لے کے باتیں کرتے ہیں یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سیاست میں آ گیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی گھر کی چار دیواری کر گئی یا اس کے سر سے اوڑنی ہٹ گئی یا آپ کی آنکھوں میں بندوقیں آ گئیں کہ آپ اس کے اوپر فائر کرتے رہیں صحیح ہے لیکن ایک سیاست میں گریوی بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیاسی اہم شخصیت اگر یہ کہے گی کہ میں رات کو تین بجے تنظیم سازی کے لیے گیا تھا ایک جگہ پر تو دیکھیں ایک کمزور بات ہے جو پھر میڈیا پر آئے گی یا سوشل میڈیا پر آئے گی اور اس کا مزاگ تو بنے گا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سیاست دان کو کمزور بات کرنے سے بھی تو گریس کرنا چاہیے دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آپ یا میں کون ہوتے ہیں کسی کی کچیری لگانے والے جن کے گھر کی بات ہے اگر وہ لے کر آئیں اس کو وہ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں میں اس بات پر تفسرہ ہی نہیں کرنا چاہتی میرا کیا حق پہنچتا ہے کہ میں جہاں پر ایک کارٹون کی بات ہے جہاں ایک کارٹون انوال ہو رہی ہے میں وہاں پر بات کروں میں ایک بات بات دور آتی ہوں اور آگے دفعہ اور دور آنا چاہتی ہوں کہ ابھی میں سینیٹر نہیں تھی اور مجھے آنا ہوا پاکستان تو میں نے دیکھا ٹیلیویجن چینل پر امران خان احمد نیازی صاحب کی گفت کو چل رہی ہے جہاں پہ وہ صاحبی صدر آسف علی زرداری کے اوپر جو ہے وہ نشتر برسا رہے ہیں مورال کنڈاک مورال یہ مورال ویو مورال کرپچن پلانا تو میں نے جا کے زرداری صاحب سے بات کی میں نے کہا سر ہم آپ یہ سن رہے ہیں وائی بی کونٹ ٹاک آباوٹ دو مورال کنڈاک اور مورال دس تنگ اور نے کہا بیٹا تو یہ میں نے سیکھا ہے اپنی لیڈرشپ سے اور یہی طریقہ کار اور یہی شاعر اپنا ہے اور میں ہوں گی کہ انسان لیکن اس میں بلکہ صحیح اس معاملے اب ایک اور چیز یہ بھی تو ہے نا کہ انہوں نے پولیس کو کال کی ہے پولیس نے اس کو ریسپونڈ کرنا ہے پولیس کہہ رہی ہے کہ آپ نے اگر ہمیں بلایا ہے تو ہمیں اپنا مسئلہ بیان کریں نہیں بتاتے تو ہم اس کو فیک کال تصور کریں گے اور فیک کال جو ہے آپ کی انویسٹیگیشن کے لیے وہ دستیاب نہیں ہو پارے آپ کا بیان مانگا ہے میرا بیان مانگا ہے ان تمام لوگوں کا بیان مانگا ہے جو چسکے لے رہے ہیں مجھے آج آپ یہ بتائیں آپ سوشل میڈیا کو ایک ریالیٹی تسلیم کر کیوں نہیں لیتے جی ریالیٹی ایک سوشل میڈیا ایک ریالیٹی بن چکی ہے اس نے تفسرے کرنا ہے آپ اس کو نہیں روک پائیں گے اس کے مطابق آپ کو شاید اپنے ساستدانوں کو یہ ٹرولنگ ہو رہی ہے اس کو فریڈم آف سپیچ سے جی ٹھیک ہے آپ اس کو فریڈم آف سپیچ نہیں سمجھتے کہ ایک شہری ایک شہری جو ہے وہ سیاستدان کے کہے ہوئے ایک جملے پر تفسرہ کر سکے یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا ایک شہری کے گھر میں ایک سیاستدان جھاگ کے تفسرہ کر رہا ہے آپ تفسرہ کریں اس کی سرکاری ذمہ داری کو پر تفسرہ کریں آپ تفسرہ کریں اس کی جو سیاسی ذمہ داری ہے اس کی سیاسی کنٹکٹ ہے اس پر تفسرہ کریں ایس پر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کنگیوڈ کر دیں میں دوسرے اہم موضوعات کی طرح بڑھنا چاہ رہا ہوں اصل پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں سمام لوگوں نے اس کو کنڈم کیا ہے کہ سنداز میں اس کے اوپر گفتگو نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر آپ جو بات کر رہے ہیں میں انسان ملک صاحب نے بہت اچھے باتیں کی ہیں یہ ایشو اس طرح فائر نہیں ہونا تھا بلکل آپ بار بار جو سوال کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے ویڈیوز کس نے بنائی ہیں یہ تین آج کا وقت کل کا واقعہ نہیں ہے ملک صاحب میں اور بات کہہ رہا ہوں ملک صاحب میں اور بات میں ایک منٹ دے دیں میں وہ بات نہیں کہہ رہا ملک صاحب میں ایک منٹ دے دیں یہ تین دن پہلے کا واقعہ ہے اور ویڈیوز کس نے بنائی ہیں دونوں فریقوں میں سے کس نے ویڈیوز بنائی ہیں اگر آج یہ تنظیم سازی والی بات نہ ہوتی ایکسیڈنٹ والی بات نہ ہوتی زمین کے تنازے والی بات نہ ہوتی تو یہ نہیں ہونا تھا ابھی بھی پیجابی کے لئے پیرانے کوئی نہیں بگڑیا کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا ملک صاحب لیکن یاد ماضی عذاب ہے یارب آج سکے لائن کی دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں اگر لائن کس طرف کھڑے ہوتے نا بسرہ صاحب تو کس طرح کی گھٹیا گفتگو کی گئی تھی بسرہ صاحب ویڈیوز پہ نہ جائیں جی مالی صاحب بسرہ صاحب ویڈیوز پہ نہ جائیں ذاتی کردار کی ویڈیو چھلنا شروع ہو گئی لوگ گھروں سے باہر نکلنے کی تابقی نہیں میں اس کی گزارش آپ سے کر رہا ہوں ملک صاحب یہ تو خود کہا گیا سر گزارے سنیں گزارے سنیں جو انفارمیشن کے مسٹرز ہوتے ہیں فیڈرل کے پرابنشل کے وہ ایک بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں بسرہ صاحب آپ کی جماعت کی حکومت ہے آپ رسپانسیبلا اس وقت آپ کی سوسائیٹی کو آپ نے لے کے چلنا ہے آپ خودارہ ٹیلیوین چینلز پر آ کر مزے مت لیں مت تفسرے کریں کسی خاتون کے بارے میں بھی میں اس لئے گزارش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ وہ پارٹی کا نوٹس لیں ان کاموں میں مت پڑیں اگر آپ ان کاموں میں پڑھ کے یہ سوسائیٹی تباہ برباد ہو جائے گی میں کسی کے کردار کی باتی کر رہا کون اچھا ہے کون برا ہے یہ میرا کام فیستہ کرنا نہیں یہ اللہ کا کام میں فیستہ کرنا کس نے کیوں ماف ہونا ہے کس نے ماف نہیں ہونا یہ بھی میرا کام نہیں ہے یہ جو تلوار ہم نے اٹھا کر رکھی نے تقویے کی ماضی میں بھی اٹھائی اس نے سوسائیٹی کو تباہ برباد کیا ہے رائٹ سر چلے میں دیگر موضوعات کی طرف آ جاتا ہوں اس پر کافی ہم نے گفتو کر ایک چیز جو شبلی فراز صاحب نے کہا ہے ایک تو آپ حوالہ دیتے ہیں شبلی فراز صاحب نے یہ بھی کہا ہے تنظیم سازی کا بھی انہوں نے ذکر کیا لیکن بارحال میں آپ کو ایک اور بیان سنواتا ہوں جو استیفوں سے متعلق ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ چاہتے ہیں حکومت گھر چلی جائے اور نئے انتخابات ہوں تو آپ ہی کے پاس اس کا حل موجود ہے کہ آپ استیفے دیں ہم نئے الیکشن کروا دیں گے چوش جعفر اقبال صاحب کیا اپوزیشن کی جماعتیں تیار ہیں حکومت کو نئے انتخابات پر مجبور کرنے کے لیے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ استیفے دیں گے تو نئے انتخابات ہو جائیں گے یعنی اس مسئلے کا حل بھی آپ ہی کے پاس ہے جی بہت شکریہ آپ نے کہا کہ بہت سنجیدہ شاکستان شبلی فراز صاحب ان کے وزیر اطلاعات بننے سے پہلے سب کو یہی وہم و گمان تھا اور وزیر اطلاعات بننے کے بعد کتنی ان کی سنجیدگی ہے اور جو میں ویسا شیخ رشید کے کمپیریزن میں بات کر رہا تھا میں شیخ رشید کے کمپیریزن میں بات کر رہا تھا سنجیدہ ہے جی مجھے اگر آپ کی اجازت ہو تو دو جبلے کہہ لیں کہیے کہیے سر کیوں نہیں اچھا جی بہت شکریہ یہ وہی شبلی فراز صاحب اسی جو مات کی انمانگی کر رہے ہیں تب شک میں نصرلہ بھائی شاید اس کو اس طرح سے کہہ نہیں سکا میں وہ بھی اس انداز میں کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا جن لوگوں نے پہلے رپورٹنگ کی میں یہ کہہ رہا تھا اور جو ان موضوعات پر جو ذاتیات لوگوں کی ہیں جو تفسرے کرتے ہیں بلکل میں نے ہمیشہ مضمت کی ہے اور کبھی ان الفاظ کو اپنی سیاست کا موضوع نہیں بنایا سیاستدانوں کے سیاسی پولیسیز اور سیاسی جماعتوں کے جو سیاسی پولیسی ہے اس کی اوپر بات ہونی چاہیے میں بلکل اس کی مضمت کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی خاتون مجھے اپنے گھر کی خواتین کی طرح احترام ہے اور رہنا چاہیے صرف خواتینی خواتین و حضرات صاحب کے لیے شبلی فراد صاحب نے جو چیلنج کہا کہ جی استیفے دیں اور آ جائیں دیکھیں بلکل جمہوری طریقہ ہے شبلی فراد صاحب اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے استیفے دے کر واپس لیے تھے اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو اس پارلیمان کے اوپر کیا کیا الفاظ نہیں کہتے تھے اور پھر واپس اسی پارلیمان کے اندر آئے اور اسی آئین اور قانون کے تحت آئندہ انتخابات کا حصہ بھی بنے اور اپنی وہ سیاست بھی جاری رکھی ہم نے جو مطالبہ کیا ہے وہ اگر آپ پورا اے پی سی کا علامیاں پڑھیں تو ہم نے یہ کہایا کہ اس حکومت سے عوام کی وہ جو گندم ابھی چند ماہ پہلے ہمیں حاصل ہوئی تھی وہ سنبھالی نہیں گئی وہ سمگل ہو گئی ان کے خود آن ریکارڈ ہیں وزیر فوڈ سکیورٹی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ اتنے لاکھ اتنے میٹرک ٹن ہم نے کٹھی کی تھی کہاں گئی جو حکومت اپنے ملک کا غلہ نہ سنبھال سکے تو پھر اسے کیا نہیں کہنا چاہیے کہ آپ استیفہ دے دیں اور گھر چلے جائیں جو حکومت یہ کہے کہ ہم چینی کو عام بنانے کے لیے اس کی قیمت بڑھا رہے ہیں جس حکومت کو تیل کی قیمتیں گرانے کے بعد ملک کے اندر تیل کی سپلائی جو قائم نہ رکھ سکے وہ حکومت جو مفت علاج کے دعوے کرتی تھی اور جنہوں نے انسانوں کے اوپر پیسے لگانے تھے انفرسٹرکچر کے اوپر نہیں لگانے تھے وہ دو قسطوں میں ادوائیات کی قیمت بڑھاتے ہیں جب پہلے بڑی تو ان کے جو وفاقی وزیر اس وقت تھے ان کو فارق کیا لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا دوبارہ جب انڈیا سے آپ نے لائف سیونگ ڈرگز جس طرح کہ آپ حکومت بتا رہے ہیں اگر یہ ایسی ہی حکومت ہے تو اس کو فوراں گھر جانا چاہیے اور اس کو گھر بیجنے کا آپ کے پاس راستہ موجود ہے جو خود شبلی فراد صاحب سمجھا رہے ہیں میرا سوال آپ سے ہی تھا کہ کیا آپ وہ راستہ اختیار کریں گے حکومت کو گھر بیجنے کے لیے جی شبلی فراد صاحب وہ نہیں بتا رہے اگر ایسے لوگ جو حکومتیں اپنے منشور کے اوپر عمل نہیں کر سکتی جو اپنے وزراء کا محاسبہ نہیں کر سکتی جو احتساب بلا تفریق نہیں کر سکتی جو عام آدمی کو تحفظ بھی نہیں دے سکتی اور اس کے لیے کام کاروبار کرنے کو بھی نہیں چھوڑتی جو اس کی لائف سیونگ ڈرگز کی آرڈ میں ویٹیمنز منگا کے اور اپنے لوگوں کو اپنے جو فنانسر ای ٹی ایم ہیں ان کو وہ سپورٹ کرتی ہیں ان کو استیفہ دے کے گھر چلے جانا چاہیے اور یہی مطالبہ کیا ہے کہ جناب وزیر اعظم استیفہ دیں اور نئے انتخابات کا اعلان کریں یہ طریقہ ہے یہ طریقہ نہیں جو شبلی صاحب کہہ رہے ہیں سرے میں اگر حالہ دیسی مرتبہ بھی پوچھوں گا تو آپ نہیں بتائیں گے کہ آپ استیفہ دے رہے یا نہیں دے رہے اس لیے نسل اللہ بھائی صاحب ایک چیز میں سے مجھے بتائیے میں آپ کو چھے دفعہ بتاؤں گا آپ نے ایک اسفداللہ صاحب سنیے میں آپ کو چھے دفعہ بتاؤں گا کہ جو اے پی سی کے اندر تیہ ہوا ہے ہم اس وقت پر استیفہ دیں گے ضرور استیفہ دیں گے کوئی اب ہام نہ رہے لیکن یہ کہیں کہ جو کام ہم نے چار ماہ بعد تیہ کیا ہے وہ آج آپ ہم سے کرانا چاہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے لائے تو دے سکتے ہیں لیکن اپنے الفاظ آپ دیکھیں یہ اے پی سی فیصلہ کرے گی جی یہ فیصلہ کرے گی آج یہ فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے اس حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ لیجٹی میٹ نہیں رہے لیکن سر اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ایک ایسی حکومت جس نے دوائیاں مہنگی کر دیں جس نے روزگار نہیں دیا روزگار چھین لیا جس نے ساری باتیں آپ نے گنوائیں ایک ایسی حکومت کو تو کل گھر چلے جانا چاہیے آپ چار مہنے کا وقت بھی کیوں دے رہے ہیں سر یہ اپوزیشن کی طرف سے جرم کے برابر نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی حکومت کو موقع دے رہے ہیں پرفارم کرنے کا یہ بلکل نہیں ہے بلکل اسدلہ صاحب بلکل جرم نہیں ہے دیکھیں وزیر آزم نے استیفہ دینا ہے اس نے نئے انتخابات کا اپوزیشن جماعتیں مطالبہ کر سکتی ہیں اور یہ جمہوری مطالبہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ کہا ہو کہ ہم راستہ روکنے چلے ہیں جلاو گھراو کرنے چلے ہیں وہ شیخ رشید صاحب کے آپ کے الفاظ یاد ہیں مال روڈ کی اوپر جو اپنے کزن کے جلسے میں کہتے ہیں کہ آگ لگا دو جلا دو ہم نے اس ملک کو سموارا ہے ہم نے اس ملک کو بنایا ہے ہم نے اس کو کوڑنے اور خراب کرنے نہیں چلے بلکل ٹھیک ہے مجھے ایک چیز مگر سر ایسا لگتا ہے کہ شبلی فراز صاحب اس اعتماد کے ساتھ یہ سٹیٹپنٹ دے رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے استیفہ نہیں آئیں گے اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ استیفہ دے تو ہمیں الیکشن کروا دیں گے یہ کانفیڈنس ان کا جھلک رہا ہے ان کو بالو میں ایک اپوزیشن یہ نہیں کر سکتی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا کام ریسپانسیبیٹی حکومت کی بہت زیادہ ہوتی ہے میں شبلی فراز صاحب کے اس بیان کو بھی درست نہیں سمجھتا حکومت کا کام ہوتا ہے سیاسی بوران جنم نہ لے سیاسی بوران جب جنم لیتا ہے مجھے ایک بار بتائیے آج جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس میں اکانومی آپ کو چکتی دکھائی نہیں دیتی اعتبار نہیں ہے آپ کے بزنسمن کو کہ حکومت چلتی ہے نہیں چلتی کیسے چلتی ہے یہ ساری چیزیں جب سب سے زیادہ خوف کس کو ہوتا ہے پیسے کو خوف ہوتا ہے پیسہ وہاں سے بھاگتا ہے جہاں خوف ہوتا ہے اس لیے یہ سیاسی خوف قتم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اب فاقی بدلے اطلاعات ہی آکے بھلے مانس آدمی کہنا شروع کر دیں اپوزیشن استیفے دے دیں میں سمجھتا ہوں حکومت کو سجیدہ رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا اپوزیشن کہتی رہے ہم استیفے دینا چاہتے ہیں حکومت کا کام انہیں بلائے ان سے بات چیت کریں ان سے کہے بھئی آپ پارلیمنٹ میں بیٹھو قانون سازی میں ساتھ دو اور جو آپ چیزیں سمجھتے ہو بہتر اس پر ہمیں گائیڈ کرو اپوزیشن اور حکومت ملکہ ریاست کے پارلیمانی نظام کو چلاتی ہیں آپ ان سے تو زیادہ یہ جو جعفر اکمار صاحب کی جماعت تو وہ زیادہ سمجھدار نکلی تھی جب یہ استیفے دے کے گھر بیٹھ گئے تھے ان کو تنخائیں بھی دیتی رہی ان کو پکڑ پڑھ گئے واپس بھی لاتی رہی لیکن پارلیمانی نظام کو چلانے کی کوشش کرتی رہی میں سمجھتا ہوں یہ حکومت غیر صدقی کا مظاہرہ کرتی ہے جب یہ کہتی استیفے دے تو ہم الیکشن کروالیں گے وہ بھائی الیکشن کیسے کروالیں گے اگر چاروں سمجھے سے لوگ استیفہ دینے شروع ہو گئے ممکن ہی نہیں ہے چلے اپوزیشن میں حمد نہیں ہے آپ یہ سمجھ لیں نہیں استیفہ دینا چاہتی اگر وہ دے دیتی ہے سیاسی بوران جنم لے گا اس سے سیاسی بوران کے نتیجے میں آپ کی اکانوی سفر کرے گی جب آپ کی اکانوی سفر کرے گی تو آپ کیا گورنس سب کی بہتر کیسے ہوگی یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس وقت حکومت جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہے یا اقتدار میں بیٹھی ہے یعنی ان کا کام کیا ہے کہہ دینا کہ جی آپ نکل جائیں پارلیمنٹ سے یعنی ان کا کام کیا ہے یہ کہنا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی قانون سازی میں نہ آئیں میں سمجھتا ہوں یہ غیر سجیدہ روئیہ ہے یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی سمجھدار سیاستدان اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے سمجھدار سیاستدان ہیں میں نام گنوا دوں پرویس خٹک صاحب مجھے ایک منٹ دے دیں پرویس خٹک صاحب سمجھدار سیاستدان ہیں ان کے سمجھدار سیاستدان شامود کوشی صاحب ہیں آپ ان سے مل کے بات کر لیجئے ان سے پوچھ دیجئے کہ کیا یہ سطیفہ دینے چاہیے وہ کہیں گے بالکل نہیں دینے چاہیے وہ پارلیمنٹ نظام کو چلانے کے قائل ہیں لیکن یہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب کے ارد کے جو نئے لوگ آیا ہیں جن کا کسی حلقے سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کو سیاست کا نہیں پتا وہ خان صاحب کو یہ مشفے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے جی سطیفہ دے دیں کوئی بات نہیں ہم الیکشن کروا دیں گے ایسے الیکشن ہوتے نہیں ہیں ایسے نظام چلتے نہیں ہیں اور اگر آپ کے ہاں سیاسی بیچینی رہے گی سیاسی بوران رہے گا حکومت کے لیے اپنے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں حکومت کی اپنے لیے حکومت کے لیے ڈلیور کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے میں سمجھ تھا حکومت صدیدہ رویہ اختیار کرے سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے اپوزیشن راستہ روکنے کی کوشش کرے پھر بھی ان کو ٹیبر پر لانے کی کوشش کرے بلکل صحیح ہے اس کا جواب لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک لیلیں بریک کے بعد واپس اور پھر دیکھتے ہیں کیوں پرووک کر رہی ہے حکومت اپوزیشن کو مولانا فضل الرحمن کو فیضل الرحمن صاحب نے آج بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا فضل الرحمن صاحب کو اکسار ہیں شاید ایسا لگتا ہے حکومت کے لوگ کیا آئیں جناب سڑکوں پر نکل آئیں کیوں ایسا کر رہے ہیں اسے جیدہ رویہ کیوں نہیں ہے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب ایک بجائے اس کے کہ آپ صلح جوئی کی طرف جائیں اور سیاست میں ایک سنجیدہ رویہ اختیار کریں آپ اپوزیشن کو پرووک کر رہے ہیں کہ استیفے دیں جناب آئیں میدان میں آئیں میں آپ کو سنوا دیتا ہوں آج جو فیضل الرحمن صاحب نے کہا ہے اسی حوالے سے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا تو ایسا لگتا ہے اب آپ کو پورا حس حس کے نیب کی اور اعتصابی اداروں کی کروائی کے اندر شامل تفتیش ہونا پڑے گا اور جو کچھ آپ نے پچھلے چالیس سالوں میں بما اہل و ایال کمائیا ہے اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو دینا پڑے گا نیب جانے فضل الرحمن صاحب جانے فضل الرحمن صاحب کو ضرورت دی کیا بیان دینے کی پہلی بات تو یہ ہے اگر آپ ان کا علامیہ اٹھا کر دیکھ لیں اے پی سی کا جس میں یہ کہا گیا دمیسکلی حکومت ناکام ہو گئی ہے فیلیر ہے ایک اکانومی کریش کر گئی ہے مہنگائی ہے بروزگاری ہے دوسرا نے یہ کہا کہ انٹرنیشنلی کشمیر کا سعودہ کر دیا بیڑا غر کر دیا فرم اور ان حکومت کرینے کا کوئی جواز نہیں ہے جب وہاں پر یہ کہا گیا کہ ہم استیفے دینے پر غور کر رہے ہیں وہ مان نہیں رہے ہیں جب آپ پریس کانفرنس میں آتے ہیں تو آپ سے صحافی سوالات کرتے ہیں یہ سوال اسی کا حصہ ہے جب کہا جاتا ہے کہ استیفے دے دیں گے استیفے کا بڑا سیدھا سا سال ہے دیکھیں جب یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کا کوئی جواز نہیں ہے مہنگ کا فیوچر تباہ ہو گیا ہے بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کا انٹرنیشنلی تو بڑا آسان طریقہ اس لیے تو لوگ اس کو پر بات کر رہے ہیں کہ بھائی پھر تو ایک دن بھی اس حکومت کو نہیں رہنا چاہیے آپ بڑا سیمپل سی بات ہے سندھ اسمبلی پیپلز پارٹی کا حکومت ہے آج استیفے دے دیں نیشنل اسمبلی سے دے دیں پنجاب سے دے دیں باقی صبحوں سے دے دیں شبلی صاحب کا ایک کپ نام اور یہ نہیں اتنے بڑے پیمانے پر استیفے آ جائیں گے تو ری پول یا ری الیکشن کا چانس ختم ہو سکتا ہے لیکن ملک صاحب نے کہا کہ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ استیفے دینے آپ انہیں کیوں پرووک کر رہے ہیں آپ کہیں کہ آپ نہیں استیفے استیفے بلکل ان کو ہم نے جو پارلیمنٹی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں مل صاحب کی بات سو فیصد درست ہے ہم نے انہوں نے کہا آئیے الیکشن ریفارمز میں بات کرتے ہیں آئیے جب آپ کو یاد ہوگا جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا پاکستان کی قومی سلامتی کا مسئلہ تھا اس اپوزیشن کا پرویہ دیکھ لیں وہاں پر لے کے آگئے این آر او یہ چونتی کلازت ہیں ان کا ایشو یہ ایک ہے آج اگر مریم نواز کو باہر جانے دیا جاتا اعتصاب کیسز ختم ہو جاتے نہ یہ اپی سی ہونی تھی نہ کچھ اور ہونا تھا جب یہ سب ہیں فرسٹیٹڈ لوگ یہ سب وہ لوگ ہیں جو اس وقت ان کو پتہ ہے کہ ہمارا سیاسی طور پر مستقبل دیکھیں نون لیگ ہے اب جو نون لیگ اور شین لیگ والی بات ہوتی ہے میاں نواز شریف خود نہ ہل بیٹی نہ ہل عدالتوں میں کیسز ہیں آپ کے پاس آپشن کیا بچتا ہے تو یہ نون لیگ اور شین والی بات ہم تو نہیں کر رہے میں بھی آج آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ شین لیگ بن کے رہے گی میں تجزیہ نہیں دے رہا میں خبر دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے ہمارے دوست بھی کلیگز ہیں شباز شیف صاحب کی طرف سے آپ کے سورسز ہیں سر سنیں میں بتا دیتا ہوں دیکھیں میں بتا دیتا ہوں آپ بات کھولتے ہیں تھوڑی سی جس طرح آپ کے ذرائع ہوتے ہیں ہمارے بھی ذرائع ہیں یہ بختلف پلیٹ فارم پہ ہیں اس کا دو ایسا رد کر دیا ہے شباز شیف صاحب میری بزارے سن لیں آپ رد کر دیا ہے نا آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جو پارلیمانی اس وقت ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں یہ مصطفی ہو رہے تھے انہوں نے آپشن تھا یہ بار بار جو سوال آپ کہہ رہے ہیں نا لیکن ان کے ایم این ایز ایم پی ایز مصطفی نہیں ہو رہے کچھ ہوں گے جو سطیفے دے دیں گے لیکن مجورٹی ان کی سطیفہ آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے اندر استراب ہے پارٹی کے اندر استراب ہے اور جو شین لیگ ہے شباز شریف صاحب شباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں وہ گروپ جو شباز شریف صاحب کے ساتھ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ رہیں سب آ جائیں ہم کسی نہ کسی طریقے سے کوئی حکومت لینے میں کام یاب ہو جائیں خواہ پنجاب کی ملے اس لیے وہ شین گروپ بڑی تیزی کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے جو لوگوں کے ساتھ پنفرشنیت کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے میری ایک بات کو نوٹ رکھئے گا کہ شیخ رشید صاحب نے جو بات کہی ہے میں وہ ہو سکتا ہے نتیزیہ دے ہو میں خبر کی برادت میں آپ کو دو تین دن میں جو ڈویلپنٹ سوئی ہیں پچھلے دو تین دنوں میں جب سے خاص طور پر میاں صاحب نیب میں آ جا رہے ہیں ان کے دوست جن جن جگہ پر رابطوں میں ہیں وہ ہمارے بھی دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شین لیگ اب حقیقت ہے اور بنے گی چلے یہ تو میں چوش صاحب سے پوچھوں گا لیکن سیر کامران صاحبہ آپ کو ویسے آل پارٹس کانفرنس میں آپ نے بڑے اعتماد کے ساتھ نوازشید صاحب کو دعوت دی لیکن آپ کو اس وقت دھچکہ نہیں لگا جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ ایک طرف آپ کو ساتھ ملا کر احتجاج کرنے کی بات کر رہے ہیں لانگ ماج کرنے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہیں صلاح کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں لگا کہیں پر کیا آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا دیکھیں پہلی بات یہ ہے حسن میں کہوں گی کہ جتنی اے پی سی کے بعد گھبرات ہے اور بکلاہات ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ ابھی جس قسم کی بیانبازی ہے یہ گھبرات اور بکلاہات ہے دیکھیں اور جس طریقے سے ایک ایسی میٹنگ جو کہ نیشنل سیکیورٹی کی ایشیو پہ ہوئی تھی اس کو جو ہے جس طریقے سے اگر ہم یہ بات کرتے نگل کے باہر کہ ان کیمرہ میٹنگ کو ڈسپلوز کر دیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ملک کے مفاد کے بات کے علاوہ بات کر رہے ہیں کے خلاف بات کر رہے ہیں اب جو کچھ انہوں نے کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک ٹرس کی فائن لائن تھی دفعہ سوچے گا لیکن یہ خلاقی طور پر یہ بھی تو نہیں ہوتا سیر کامران صاحبہ کہ ایک طرف آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرح پچپیل منٹ کی ایک ایک ایسی تقریر کر دیں جس کے جواب میں آپ اکسائیں کہ پھر آپ آ کر جواب دیں تو یہ بھی تو نہیں ہوتا کہ ایک طرح ملاقاتیں کر رہے ہیں دوسری طرح تقریر کر دیں دولو بجی میں نیرو نہیں ملا میں نے کامیہ حالیت پر کیا کرتی مجھے اگر میری بات مکمل کرنے دی جائے یا تو پھر کم گیس کے ساتھ پرگرام کیا کریں دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ جو میٹنگ ہے ایپی ایس کا پلیٹ فارم ہے ہر رہنمہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کرے کسی کو کیا پریشانی ہے کہ جی کس نے کیا گفتگو کی کیا گفتگو نہیں کی جو سارا جن ہیجان انگیز گفتگو ہوتی ہے حکومتی وزراء کی اور مشیروں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں دیکھیں اپوزیشن کی اپنی سٹیٹیجی ہے اور وہ کامیاب نظر آ رہی ہے کیونکہ جو فرسٹریشن آج نظر آ رہی ہے حکومتی حلقوں میں وہ بیچینی بتا رہی ہے بات یہ ہے آپ کو کسی سے لگایا بیچینی نظر آ رہی ہے آپ کو کونسی ایسے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں آپ کے دلیل کے طور پر جس کی ویسے آپ کو لگا کہ حکومت فرسٹریشن میں ہے دیکھیں آپ کو حکومت کا کوئی اقدام بھی سٹیبلیٹی کی طرف چاہتا پر نظر آ رہا ہے نہیں اس وقت میں آپ کو دو جنرل کی ٹویٹس کو اور میسیجز کو سٹیٹمنٹ کو کوٹ کر دوں گی جنرل اجاز دیوان کہتے ہیں کہ جب عمران خان کے حکومت کو تجزیہ کریں گے تو کیا جواب دیں گے کشمیر کے ایشو کے اوپر کہ کشمیر جو ہے اس وقت میں دو لخت ہو گیا اور کیا بات کریں گے کہ وہ جو ہے ہندوستان کے بھارت کے زیر اثر چلا گیا اور جنرل خالد نئیم لوڈی کہتے ہیں کہ جو ہے اس وقت تمام ادارے کنٹروورشل ہو گئے عطلیہ اور ملٹری سٹیلیسمنٹ سمیت یہ ریٹائرڈ یہ ریٹائرڈ سائیبانہ اور یہ تجزیہ کار ہیں یہ ان کا تجزیہ ہے ذاتیوں کی رائے آپ دیکھیں دو جنرلز کی طرف یہ میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ فیلہ ہر طرف ہے میں یہ بتا رہی ہوں یہ فیلہ ہر طرف ہے یہ ہر طرف ہے جو انہوں نے ہجان انگیزی برپا کی ہے اس کے منفی اثرات نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو ایک اتنا حکومت حکومت ہی کوشش ہوتی ہے کہ سٹیبلیٹی آئے حکومت ہی کوشش ہوتی ہے کہ معاملات پہمی چلیں حکومت ہی کوشش ہوتی ہے کہ معاملات آگے چلیں یہ جو مخلحات ہیں ان کو اپنے پیروں سے زمین سے رکھتی نظر آ رہی ہے ان کو پتا چل رہا ہے کہ ان کا چل چلاؤں کا وقت آگیا اور اپوزیشن نے بالکل صحیح مطالبہ کیا ہے کہ عمران خار احمد نیازی صاحب آپ اس طیفہ دیں اس طرح کی آپ پریشر سسٹین نہیں کر پائیں گے چلیں جی میں چودی صاحب چودی صاحب یہ جو شین لیگ اور نون لیگ کے ٹکڑے اور شین لیگ بننے کی بات آج شبلی فراد صاحب نے کی ہے میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں دورا پھر آپ اس کا جواب دیتے ہیں یہ بسرہ صاحب تو کہہ رہے ان کی خبر ہے تجزیہ بھی نہیں جی چودی صاحب حسط اللہ صاحب بہت سارے لوگوں کی بڑی پرانی خواہش ہے دوہزار چودہ کا جب دھرنا تھا اور اس وقت بھی بہت کہا گیا کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں جب محمد نواز شریف کو سپریم کورٹ نے بطور ایم این اے اور بطور وزیراعظم جو ہے وہ ڈی سیٹ کیا تب بھی یہ خبریں بہت پھیلیں اور سنیں کہ یہ ہونے چلے اور وہ ہونے چلے اتنے لوگ ادھر ہو گئے اتنے لوگ آج تا کیسا نہیں ہوا جب آپ کی سیاست جب آپ کا موقف کمزور ہو آپ اپنی باتوں کا جواب نہ دے سکیں تو پھر آپ دوسری طرف بات کو ٹالنے کے لیے کرتے ہیں اب شوکت بسرہ صاحب بڑے جذباتی ہو کے اور کبھی وہ کسی کی بات میں ٹانگڑاتے ہیں کبھی کسی بات میں ٹانگڑاتے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم چینی چوروں کو نہیں پکٹ سکیں آپ نون لیگ نندن کے ساتھ ہیں یا شینی کیوں چوری ہوئی آپ نون لیگ نندن کے ساتھ ہیں یا شینی لیگ پاکستان کے ساتھ ہیں بسرہ صاحب اگر آپ پروگرام کے میزبان ہے تو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں اور اگر سنجللہ صاحب نے کنڈیکٹ کرنا ہے تو لیٹ ہیم آسکتا کسچن اور دوسرا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی آپ کبھی سیاسی کارکن ہوتے تھے اب آپ سیاستدان ہو گئے ہیں کبھی آپ جے بھٹو کے اور بھٹو زندہ ہے کہ نرے لگاتے تھے سیاسی گھٹگھٹک رہیں تو اچھی بات ہے آج آپ آج آپ کہیں اور ہیں آپ شبلی فراز صاحب ہوں شیخ حرشی صاحب ہوں یا شوکت بسرہ صاحب ہوں ان سے جب یہ پوچھیں کہ دوائیاں کیوں مہنگی ہوئی یہ کہیں گے جی شین لیگ بننے جا رہی ہے وہ دوائیوں کی فرامی یقینی بنانے کے لیے مہنگی ہوئی جس کا امیدان خان صاحب کہتے مجھے غلطی لگی تھی آپ یہ کہیں کہ جی وہ بی آرٹی کا کیا بنا یہ کہیں جی دیکھیں یہ بڑی جلدی لندن اور جو ہے لاہور یہ لگ ہونے جا رہے ہیں آپ ان سے آپ فضل الرحمن صاحب کی بات یہ کر رہے ہیں آپ کیا نونی کو ٹھوٹ ساوائے دیکھتے ہیں ملک صاحب دیکھیں میری سمجھتا کہ کوئی بڑی درار جو بسنہ صاحب کو نظر آ رہی ہے اس وقت مسلم نواز کے اندر ہے یہ بات جو لوگ کر رہے ہیں کہ جی مسلم نون میں سے شین نکلنے والی ہے میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر آج انہیں پتا چلے کہ امران خان صاحب کی کشتی ڈوبنے والی ہے یہ مارڈر ٹاؤن میں بیٹھے ہوں گے یہ بتا دیں کہ ہم رائی وریند میں بیٹھیں گے یا مارڈر ٹاؤن میں جا کے بیٹھیں گے ملک صاحب کے بول خبریں ہوتی ہیں ملک صاحب جی چلے چلے بات پقمل کر لیں دیکھیں میں آپ کو بزارش کروں نظر آتی ہے کہ ان کے اتنی بڑی درار ہاں اکدو کا لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں پی ٹי آئی میں جو لوگ گئے ہیں وہ ادھر سے گئے ہیں اسی بینچر سوٹ کے گئے ہیں آپ کا خیال ہے کہ پارٹی ان ٹیک ہے کوئی مدی ہے وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ تمام نامانوں کا پروگرام شرکت کرنے کے لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ